اسلام علیکم میری پیارے سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی گھرائیوں سے ویلکم ٹو مایا چینل ڈراما سے یوں ہی نیو ڈراما سے جس میں مایا علی نے اس ڈرامے کو چار چاند لگا دی ہے اور یہ ڈراما بہت زیادہ سپر ہٹ جانے والا ہے آج وڈے میں آپ کو ڈراما سے یوں ہی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آزین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈے کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے سازہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دلیو ڈراما سے یوں ہی کی سٹوری نازلین بہت کمال کی جا رہی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جسی کہ مایا علی اس ڈرامے میں کم کا کردار دا کر رہی ہے اور دوسرہ بلال عباس یعنی بلال عشب اس ڈرامے میں دعوت کا کردار دا کر رہے ہیں یعنی دعوت اور کم کی لائف سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے اور آگے چل کے ان کی شادی کے بارے میں بات چیت ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ دعوت کو کمرے میں کم آ کے رہنے لگ جائے گی اور اچانک سے دعوت کو جب انٹریکشنٹ ہوگا کم کے ساتھ ہو تو پریشان ہو جائے گا اسی قبرہت میں کم کی طبیت خراب ہو جائے گی جس کی وجہ سے دعوت کو اپنا کمرہ جو ہے وہ کم کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا اور جس کے بعد کم کے جو بڑے گھر والے ہیں یعنی پیرنٹس ہیں وہ یہی فیصلہ کریں گے کم کے اور دعوت کی شادی ہو جانی چاہیے جس کے بعد دعوت کی والدہ کہہے گی کہ آپ کو میرے بھی بیٹا میرا تھا اُت بس زبان لڑکی سے شادی کروانے کے لیے میں اپنے بیٹی کے ہرگز شادی نہیں کروں گی اس لڑکی کے ساتھ بہت بدتمیز لڑکی ہے بد لہاز اس کی سب کی لہاز شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے جس کے بعد بڑے یہی فیصلہ کریں گے کہ کم کے اور دعوت کے شادی ہو جانی چاہیے بچارہ دعوت بھی یہی کہتا ہے کہ بس اناف میں نہیں برداشت کر سکتا لیکن اب بڑوں نے فیصلہ کر دیتی سب کچھ ہو کہ ہی رہے ہیں جس کے بعد کم تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گی جس کے بعد کم یہی کہے گی کہ ہماری بہت زیادی ہونے والی ہے لیکن دعوت بلکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا کم کو لیکن کیا کرے بڑوں کا فیصلہ اس کو ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا جبکہ دوسری طرف دانیال جو ہے وہ وہ چاہتا تو یہ تھا کہ کم سے اس کی شادی ہو جائے لیکن اس کی شادی کم سے نہیں وہ کزن سے ہونے والی ہے اس کی کزن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو باہر سے لڑکی آئی ہے وہ دانیال کی ہمارے بہت پیاری دین ہے جبکہ وہ دانیال کو فوراں فون کرے گا کہے کہ جلدی سے بس گھر پہ آجو پھر دیکھنے میں تمہاری کیسے خبر لیتی ہوں یعنی یہ ڈراما نازن سوڑا سا انٹرٹیمنٹ بھی ہے اور اس میں لاؤو بھی اور سیڈنس بھی ہے یہ ڈراما نازن یوں ہی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ کو ڈراما سے یوں ہی کی سٹوری کیسے لگ رہی اس میں مایا علی کی پرفرمنس کیسے لگ رہی اور نازن کیا داؤت کی اور کیم کی شادی ہو جانے شاہیے آپ نے اپنی کیسے رہے گا اظہار کومنٹ سیکھنے بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ کی ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلاب میں سابسکرائب کرنا ہے بیلکون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گروہ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ مجلزی میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال اکنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈیانس میرے پیارے سی ویورز دل کی خیالوں سے ویڈیو چینل ڈراما سے ہیں یوں ہی نیو ڈراما سے جس میں مایا علی نے اس ڈرامے کو چار چاند لگا دی ہے اور یہ ڈراما بہت زیادہ سپر ہٹ جانے والا ہے آج ویڈیو میں آپ کو ڈراما سے یوں ہی کی نیکس آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ دل ریویو ڈراما سے یوں ہی کی سٹوری نازلین بہت کمال کی جا رہی ہے نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ مایہ علی اس ڈرامے میں کم کا کردار دا کر رہی ہے اور دوسرے بلال عباس یعنی بلال عشب اس ڈرامے میں دعوت کا کردار دا کر رہے ہیں یعنی دعوت اور کم کی لف سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے اور آگے چل کے ان کی شادی کے بارے میں بات چیت ہوگی نیکس اپیسوڈ میں نازلین آپ دیکھیں گے جیسے کہ دعوت کو کمرے میں کم آکے رہنے لگ جائے گی اور اچانک سے دعوت کو جب انٹریکشنس ہوگا کم کے ساتھ ہو تو پریشان ہو جائے گا اسی گبرہت میں کم کی طبیعت خراب ہو جائے گی جس کی وجہ سے دعوت کو اپنا کمرہ جو ہے وہ کم کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا اور جس کے بعد کم کے جو بڑے گھر والے ہیں یعنی پیرنٹس ہیں وہ یہی فیصلہ کریں گے کم کے اور دعوت کی شادی ہو جانی چاہیے جس کے بعد دعوت کی والدہ کہہے گی کہ آپ کو میرے بھی بیٹا میرا تھا اُد بس زبان لڑکی سے شادی کروانے کے لئے میں اپنے بیٹی کے ہرگز شادی نہیں کروں گی اس لڑکی کے ساتھ بہت بدتمیز لڑکی ہے بدلہاز اس کی سب کی لہاز شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے جس کے بعد بڑے یہی فیصلہ کریں گے کہ کم کی اور دعوت کی شادی ہو جانی چاہیے بچارہ دعوت بھی یہی کہتا ہے کہ بس اناف میں نہیں برداشت کر سکتا لیکن اب بڑوں نے فیصلہ کر دیتا ہی سب کچھ ہو کر ہی رہنا ہے جس کے بعد کم تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گی جس کے بعد کم یہی کہے گی کہ ہماری بہت زیادہ شادی ہونے والی ہے لیکن دعوت بلکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا کم کو لیکن کیا کرے بڑوں کا فیصلہ اس کو ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا جبکہ دوسری طرف دانیال جو ہے وہ چاہتا تو یہ تھا کہ کم سے اس کی شادی ہو جائے لیکن اس کی شادی کم سے نہیں وہ کی کزن سے ہونے والی ہے اس کی کزن کو پتہ چلتا ہے کہ جو باہر سے لڑکی آئی ہے وہ دانیال کی ہممور بہت پیاری دین ہے اس کی وقت دانیال کو فورا فون کرے گا کہے کہ جلدی سے بس گھر پہ آجو پھر دیکھنے میں تمہارے کیسے خبر لیتی ہوں یعنی یہ دراما ناظرین چھوٹا سا انٹرٹیمنٹ بھی ہے اور اس میں لاؤو بھی اور سیڈنس بھی ہے یہ دراما ناظرین یوں ہی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ کو دراما سے یوں ہی کی سٹوری کیسے لگ رہی اس میں مایا علی کی پرفرمنس کیسے لگ رہی اور ناظرین کیا داؤت کی اور کم کی شادی ہو جانے شاہیے آپ نے اپنی کی طریقہ اظہار کمنٹ سکر بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ کیوں ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلاب میں سبسکرائب کرنا ہے بہلے کون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گراؤن سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ مجلزی میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال اکنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خیالوں سے ویلکم ٹو مایا چینل ڈراما سے ہیں یوں ہی نیو ڈراما سے جس میں مایا علی نے اس ڈرامے کو چار چاند لگا دی ہے اور یہ ڈراما بہت زیادہ سپر ہٹ جانے والا ہے آج ویڈے میں آپ کو ڈراما سے یوں ہی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں آزم فو روی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈے کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ در ریویو ڈراما سے یوں ہی کی سٹوری نازلین بہت کمال کی جا رہی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ مایا علی اس ڈرامے میں ایک کم کا کردار دا کر رہی ہے اور دوسرہ بلال عباس یعنی بلال عشب اس ڈرامے میں دعوت کا کردار دا کر رہے ہیں یعنی دعوت اور کم کی لائف سٹوری سٹارٹ ہونے والی اور آگے چل کے ان کی شادی کے بارے میں بات چیت ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں ناظرین آپ دیکھیں گے جیسے کہ دعوت کو کمرے میں کم آ کے رہنے لگ جائے گی اور اچانک سے دعوت کو جب انٹریکشنس ہوگا کم کے ساتھ ہو تو پریشان ہو جائے گا اسی قبرہت میں کم کی طبیعت خراب ہو جائے گی جس کی وجہ سے دعوت کو اپنا کمرہ کم کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا اور جس کے بعد کم کے جو بڑے نہیں بڑے گھر والے ہیں یعنی پیرنٹس ہیں وہ یہی فیصلہ کریں گے کم کے اور دعوت کی شادی ہو جانی چاہیے جس کے بعد دعوت کی والدہ کہہے گی کہ آپ کو میرے بھی بیٹا میرا تھا اُت بس زبان لڑکی سے شادی کروانے کے لیے میں اپنے بیٹی کے ہرگز شادی نہیں کروں گے اس لڑکی کے ساتھ بہت بتتمیز لڑکی ہے بد لہاز اس کی سب کی لہاز شرم نام کی چیز ہی نہیں ہے جس کے بعد بڑے یہی فیصلہ کریں گے کہ کم کے اور دعوت کی شادی ہو جانی چاہیے بچارہ دعوت بھی یہی کہتا ہے کہ بس اناف میں نہیں برداشت کر سکتا لیکن اب بڑوں نے فیصلہ کر دیتی سب کچھ ہو کہ ہی رہے ہیں جس کے بعد کم تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گی جس کے بعد کم یہی کہے گی کہ ہماری بہت زیادی ہونے والی ہے لیکن دعوت بلکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا کم کو لیکن کیا کرے بڑوں کا فیصلہ اس کو ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا جبکہ دوسری طرف دانیال جو ہے وہ وہ چاہتا تو یہ تھا کہ کم سے اس کی شادی ہو جائے لیکن اس کی شادی کم سے نہیں وہ کزن سے ہونے والی ہے اس کی کزن کو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو باہر سے لڑکی آئی ہے وہ دانیال کی ہاممور بہت پیاری دین ہے اس کی وقت دانیال کو فوراں فون کرے گا کہے گی جلدی سے بس گھر پہ آجو پھر دیکھنے میں تمہارے کیسے خبر لیتی ہوں یعنی یہ ڈراما نازن سوڑا سا انٹرٹیمنٹ بھی ہے اور اس میں لاؤو بھی اور سیڈنس بھی ہے یہ ڈراما نازن یوں ہی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ کو ڈراما سے یوں ہی کی سٹوری کیسے لگ رہی اس میں مایا علی کی پرفرمنس کیسے لگ رہی اور نازن کیا داؤت کی اور کم کی شادی ہو جانے شاہیے آپ نے اپنی کیم ترے کا اظہار کمنٹ سیکشن بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ کی ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلاب میں سابسکرائب کرنا ہے بیلکون پریس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گروہ سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ مجلسل میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال اکنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافظ اسلام علیکم میری پیاری سی آرڈینس میرے پیارے سی ویورز دل کی خیالوں سے ویڈیو چینل ڈراما سے ہیں یوں ہی نیو ڈراما سے جس میں مایا علی نے اس ڈرامے کو چار چاند لگا دی ہے اور یہ ڈراما بہت زیادہ سپر ہٹ جانے والا ہے آج وڈے میں آپ کو ڈراما سے یوں ہی کی نیکسٹ آنے والی اپیسوڈ کے بارے میں نازلین فور ریوی دینے والی ہوں تو اس سے پہلے آپ نے میری ویڈیو کو لائک کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے میرے چینل کو اور مجھے زیادہ سپورٹ کرنا ہے لیٹس سٹارٹ ڈریویو ڈراما سے یوں ہی کی سٹوری نازلین بہت کمال کی جا رہی ہے نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے جیسے کہ مایا علی اس ڈرامے میں کم کا کردار دعا کر رہی ہے اور دوسرہ بلال عباس یعنی دعا اور کم کی لائک سٹوری سٹارٹ ہونے والی ہے اور آگے چل کے ان کی شادی کے بارے میں بات چیت ہوگی نیکسٹ اپیسوڈ میں نازلین آپ دیکھیں گے جیسے کہ دعا اور کو کمرے میں کم آ کے رہنے لگ جائے گی اور اچانک سے دعا اور کو جب انٹریکشنس ہوگا کم کے ساتھ ہو تو پریشان ہو جائے گا اسی قبرہت میں کم کی طبیت خراب ہو جائے گی جس کی وجہ سے دعا اور کو اپنا کمرہ جو ہے وہ کم کے ساتھ شیئر کرنا پڑے گا اور جس کے بعد کم کے جو بڑے گھر والے ہیں یعنی پیرنٹس ہیں وہ یہی فیصلہ کریں گے کم کے اور دعاوت کی شادی ہو جانی چاہیے جس کے بعد دعاوت کی والدہ کہہ گی کہ آپ کو میرے بھی بیٹا میرا تھا اُت بس زبان لڑکی سے شادی کروانے کے لیے میں اپنے بیٹی کے ہرگز شادی نہیں کروں گے اس لڑکی کے ساتھ بہت بتمیز لڑکی ہے بہت لہاز لہاز شیران نام کی چیز ہی نہیں ہے جس کے بعد بڑے یہی فیصلہ کریں گے کہ کم کے اور دعاوت کی شادی ہو جانی چاہیے بچارہ دعاوت بھی یہی کہتا ہے کہ بس اناف میں نہیں برداشت کر سکتا لیکن اب بڑوں نے فیصلہ کر دیتا ہی سب کچھ ہو کہ ہی رہے ہیں جس کے بعد کم تو بہت زیادہ خوش ہو جائے گی جس کے بعد کم یہی کہے گی کہ ہماری بہت زیادی ہونے والی ہے لیکن دعاوت بلکل بھی برداشت نہیں کر پا رہا کم کو لیکن کیا کرے بڑوں کا فیصلہ کو ایکسپٹ کرنا ہی ہوگا جبکہ دوسری طرف دانیال جو ہے وہ چاہتا تو یہ تھا کہ کم سے اس کی شادی ہو جائے لیکن اس کی شادی کم سے نہیں وہ کزن سے ہونے والی ہے اس کی کزن کو پتا چلتا ہے کہ جو باہر سے لڑکی آئی ہے وہ دانیال کی ہماری بہت پیاری بھی ہے جب اس کے بعد دانیال کو فورا فون کرے گا کہے کہ جلدی سے بس گھر پہ آجو پھر دیکھنے میں تمہاری کیسے خبر لیتی ہوں یعنی یہ ڈراما نازن سوڑا سا انٹرٹیمنٹ بھی ہے اور اس میں لاؤو بھی اور سیڈنس بھی ہے یہ ڈراما نازن یوں ہی بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے آپ کو ڈراما سے یوں ہی کی سٹوری کیسے لگ رہی اس میں مایا علی کی پرفومنس کیسے لگ رہی اور نازن کیا آپ دعوت کی اور کیم کی شادی ہو جانے شاہیے آپ نے اپنی کیسے رہے گا اظہار کومنٹ سیکشنے بتانا ہے ویڈیو چلے گئے تو پلیز لائک کریں اگر آپ کی ہیں میرے چینل پر تو آپ میرے چینل کلاب میں سابسکرائب کرنا ہے بیلکون پرس کرنا ہے تاکہ میری ہر نئے آنے والی پیاری سی ویڈیو گرام سب سے پہلے آپ کو ملتا رہے انشاءاللہ مجزل میں تو نیکس ویڈیو میں آپ سب نے اپنا خیال اکھنا ہے تب تک کے لئے اللہ حافیز